السلام علیکم سب سے پہلے میں یہاں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ہمارے last topic تو وہ actually beginners کے لیے تھے کیونکہ جاو اس 깁پ beginners جو کام کرنا چاہتے ہیں جاو اس 깁پ پر اینیشیلی start کرنا چاہتے ہیں اور جاو اس 깁پ پر کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے وہ tutorial اب ہم آرہے ہیں جاو اس کی پیدوانس کی طرف جاو اس کی پیدوانس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی چیز آپ کو یہ کلیرنڈ پڑھی گی کہ اس کے اندر آپ کے ایڈوانس ٹاپک سے ریلیٹڈ جیسے کہ میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں پہلے ٹاپک ہے ایرر ہینڈلنگ ایرر ہینڈلنگ کیا ہے ہمارے پاس ایرر ہینڈلنگ کس طرح کی ہوتی ہے اور کس کس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس ٹیٹوریل میں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کی ایرر ہوتی ہے پہلے ٹائپ کے ایرر ہے ہمارے پاس سنٹیکس ایرر پہ دوسرے ٹائپ ہے سیکنڈ ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں رن ٹائم ایرر اور تھرڈ ون اس لوجیکل ایرر سنٹیکس رن ٹائم اینڈ لوجیکل ایرر کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کوڈ کے تروں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ایرر اینڈ ایکسپشن ہینڈلنگ ایکسپشن اسے کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ پروگرامنگ اس کا ریٹن میں آپ کو ایرر پروائیڈ کر دیتا ہے جیسا فور ایسیمپل میں کہتا ہوں کہ بھائی ون ڈیوائیڈ بائی زیرو اس کا ایکچول آنسر ہمیں پتا ہے کہ اس کا ایکچول آنسر ہے انفینیٹی بٹ ان کیس او پروگرامنگ وہ نہیں سمجھ پاتا وہ آنسر دے گا زیرو یہ آپ کے پاس کنڈیشن ہوتی ہے ایکسپشن دے دے گا تو یہ چیز ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ایرے انڈیکس کے اندر جو ایرے بنایا ہے بھائی آپ نے اس کے انڈیکس کی ویلی ہوئے 5 وہاں پر آپ نے ویلیو 6 سے 7 8 9 10 ایکسٹر آرڈنری ویلیوز کے اندر آپ نے پٹ کر دی تو وہ ہوگا آپ کے پاس آوٹ آو باؤنڈ ایکسپشن جو آپ کا ایرے ہوگا آوٹ آو باؤنڈ ایکسپشن وہ کیری کر جائے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں پہلے سنٹیکس ایرر کی تو سنٹیکس ایرر کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی مین چیز ہے آپ کے پاس سکرپ اب جیسے فور ایکزمپل ہے کہ میں یہاں پر ایک سمپل ہے ایک فارمولہ بنا دوں ونڈو ڈوڈ پرنٹ تو ونڈو ڈوڈ پرنٹ کرنے کے پر کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر میں دیتا ہوں ایرر اب یہ ایرر آ گیا اب اس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہاں پر انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ یہاں تو ایرر شو نہیں کرے گا ہمیں یہ ایرر کا شو کرے گا جب ہم رائٹ کلک کر کے اس کو انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جائیں گے اور انسپیکٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں کونسول پر کلک کریں تو آپ کو بتا رہا ہے تو یہ جو ایرر آ رہا ہے یہ آپ کو وہاں پر بتا رہا ہے اب یہاں پر آنے کے بعد میں اس ایرر کی جگہ پر یہاں پر کر دیتا ہوں فر ایزمپل پرنٹ کرا دیتا ہوں تو دیکھیں کوئی ایرر نہیں دے گا نہیں دے رہا ہے وہ میتھڈ کو چلا رہا ہے پرنٹ کے تو یہ آپ کے پاس کھلاتے ہیں سنٹیکس ایرر سنٹیکس ایرر بہت طرح کیا ہو سکتے ہیں یہ ایکچولی کیس سنسٹیو ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر کونسول جیسے یہاں پر کر رہے ہیں ڈاکیومنٹ ڈوٹ رائٹ ڈوٹ رائٹ اور یہاں پر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک سنٹیکس ایرر ہے ڈاکیومنٹ کی سپیلنگ میں نے غلط دے دیئے یہاں پر پرنٹ کی ویلیو کو ہم اٹھا دیتا ہے یہ جب ہم چلائیں گے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس سنٹیکس ایرر آئے گا یہ چلی گوگل چلا دیا ہے اب ہم اس کو اگرین چلانا ہے اس کوٹ کو تو ہم چلے جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے پاس یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کا میں رن کرنا ہے کروم میں ہم نے گوگل کروم پر آپنگ گیا اب در آپ یہاں پر نظر انداز دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر میں اس کے انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جاتا ہوں تو وہ کونسول میں آپ کو ایرر شو کر آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر انکارٹ انیکسپیکٹڈ ٹوکن ایرر پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ لائن نمبر بھی بتا رہا ہے اس لائن نمبر کے ایسٹی ایل کے انڈیکس پہ یہ ایرر پکڑا گیا ہے تو یہ کہلاتے ہیں آپ کے پاس سنٹیکس ایرر جو کہ ویری ڈیفیکٹ ایزیلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سنٹیکس ایرر وہ ہوتے ہیں ایکچولی جس کے اندر کوئی سنٹیکس مس میچ کر رہا ہو اب آپ کے پاس پری ڈیفائن یہ رائٹ ہے آپ نے لکھ دیا wrote تو یہ ایکچولی پہلے سے موجود نہیں ہے تو اس ٹائپ کے ایرر کو ہم سنٹیکس ایرر کہتے ہیں مطلب آپ نے اسپیلنگ مسٹیک کر دیا آپ نے سیمی کولن نہیں لگایا اس کے پارسنگ کو آپ نے فالو نہیں کیا ایک پروگرامنگ کے اندر پارسر چل رہے ہوتے ہیں یہ پارسر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو اس بنیاد پر یہ آپ کو ریٹن کرے گا ایرر ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بات ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس ہے رن ٹائم ایرر رن ٹائم ایرر کیا ہوتے ہیں ایکچولی رن ٹائم ایرر وہ ہوتے ہیں جب آپ کی مشین کمپائل کرتی ہے تو سیل لینگویج کے اندر اگر بات کریں تو وہاں تو مشین کمپائل کرے گی پڑنکیسوں جاوا اسکیپ کیونکہ یہاں پر کلائنٹ کی جو مشین ہے اسی پر ہی آپ کی ایکسپشنز ریٹن ہوتی ہیں اور کلائنٹ ہی آپ کو ایرر بتاتا ہے کہ آپ نے کیا پرابلم کی کیونکہ جاوا اسکیپ جو سپورٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جیسٹ ان ٹائم کمپائلر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپائلر کیا ہوتا ہے کمپائلر ایکچولی ایسی چیزیں جو کہ آپ کی لینگویج کو ٹرانسفر کرتا ہے ہائی لیویل ٹو لو لیویل لینگویج کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپائلر ہے وہ کیسے کام کرے گا اب یہاں رن ٹائم ایرر کے بارے میں بات کرتا ہے یہاں کمپائلر کا نام ہوتا ہے جو کہ آپ کی مشین پہ نہیں کرتا ہے آپ کی سرور پہ ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور کلائنٹ پہ ایکزیکیوٹ کرتا ہے اب یہاں پر آ جاتی ہے رن ٹائم ایرر رن ٹائم ایرر کے اندر اب جیسے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ایکسپشن دینا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کے دوران یا کمپائلیشن کی دوران آپ کی آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کہتا ہوں وینڈو ڈاٹ پرینٹ می تو یہ رن ٹائم ایرر دے دے گا پرینٹ کرنے کے دوران کوئی ایرر آ جائے تو دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے یہ رن ٹائم ایرر ہے کوڈ کو چلتے ہوئے اس نے پکڑ لیا کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے اب ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں لوجیکل ایرر لوجیکل ایرر وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے کوئی لوجیکلی مسمیچ کر دیا مطلب میں نے آپ کو بتایا ون ڈیوائیڈ بے زیرو یہ بھی ایک لوجیک ہے تو ایکچولی یہ لوجیک مسمیچ ہو رہی ہے ایرے سے زیادہ ایرے کے الفابیٹ آپ نے فیل کر دیا ایرے کے اندر تو وہ بھی ایک لوجیکل ایرر ہے تو یہاں پر ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ٹرائے کیچ بلوک ایک ہوتا ہے ٹرائے ایک ہوتا ہے کیچ چیک ہوتا ہے فائنلی تو وہ ہم آگے والی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے بات رن ٹائم اور لوجیکل ایرر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسپشن اندلک کے اندر کس طرح سے لوجیکل ایرر رن ٹائم ایررز کام آتے ہیں تو تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے ایکسپشن سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایکس ویڈڈ تو ایکسپشن آپ کی ریٹن ہو سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھایا ہے یہاں پر کہ آپ کے پاس یہ ایکسپشن آ رہی ہے تینکیو سو مچ سبکرائب کریں لوگوں سے شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ